ہلو دوستوں بیلکم بیک مائیوٹیوب چینل جوائن ٹیک ون دوستوں راسن کارڈ دھارکوں کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جس میں آپ دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہیں آپ کا بھی تو نام سامنے نہیں کیا جائے رہا ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے پہلے لوگ راسن کارڈ بنوانے کے لیے پرسان ہوتے تھے لائن لگاتے تھے چونکہ موڈی گورنمنٹ نے کچھ سمیں پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ راسن کارڈ کو مپت دینے کا وعدہ کیا اور چھ سات مہینے سے دے بھی رہی ہے اس لیے کافی سارے لوگ اپنا راسن کارڈ بنوانے کے لیے پرسان ہوئے ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک کیا نیوش نکل کے سامنے آ گئی ہے ایک بہت بڑی کہ اب سبھی کے سبھی لوگوں کو راسن کارڈ کٹوانے کے لیے یا راسن کارڈ سے اپنا نام کٹوانے کے لیے لائن لگانا پڑ سکتا ہے آپ سب کو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کی کن کن لوگوں کو اپنا راسن کارڈ سے نام کٹوانا آوشک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ بتایا گیا ہے کارٹ ایکٹر ایسی رکھنے والوں کو سمرپید کرنا ہوگا راسن کارڈ اپنا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کافی کم ایسے لوگ ہیں جو کی کارٹ ایکٹر ایسی رکھنے والے ہیں لیکن دوستوں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں تو ارٹیکل میں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے نیوز پیپر کی یہ اکٹنگ ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ کہاں سے سمسیائیں آ سکتی ہیں کن لوگوں کو یہ سمسیائیں زیادہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے جنپد میں جن راسنکار دھارکوں کے پاس کار ایئر کنڈیشن جنریٹر آواسی فلیٹ بیوسائق بھو بھاگ یا سوارجت پلاٹ مکان ٹیکٹر ہارویشٹر آدھی میں سے کچھ بھی ہے تو انہیں اپنے راسنکار کے نرستی کرنے کے لیے آبیدن کرنے کے ساتھ راسنکار کو سمرپید کرنا ہوگا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ کار یا ٹیکٹر یا ایسی رکھنے والوں کے اوپر یہ سمسیائیں آنے والی تھی لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنریٹر کے لیے بھی بول دیا گیا ہے یا آوازی یا فلیٹ آپ کے پاس ہے تو ان کو بھی یہاں راسنکار سے نام کٹوانا آوشک ہو گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے تو سوارجت پلاٹ یعنی کہ آپ نے کہیں سے پلاٹ کو بائی کیا ہوا ہے یا مکان آپ کے پاس ہے سب سے بڑی سمسیہ یہاں پہ جو نکل کے آئی ہے وہ مکان کے لیے ہے یعنی آپ کے پاس مکان بھی ہے تو بھی آپ کو اپنا راسنکار سے نام کٹوانا آوشک ہو گیا ہے تو دوستوں سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مکان یعنی مکان بھی جن لوگوں کے پاس ہے ان کو بھی اپنا راسنکارڈ کٹوانا پڑے گا ان کو بھی اپنا راسنکارڈ سے نام کٹوانا پڑے گا سب سے بڑی پروپلم کی بات جو بتائی گئی ہے وہاں پہ یہ بتائی گئی ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس مکان ہے تو بھی آپ کے پاس راسن کارڈ اپلبد نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کا ایسا آدیس آ گیا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے ٹیکٹر ہے یا ہر ویشٹر ہے ان میں سے کچھ بھی ہے تو بھی اپنے نام آپ کو راسن کارڈ سے کٹوا لینا ہے تو دوستوں اب سوچئے پہلے کہ کیا ہوگا ابھی تک موڈی سرکار جی نے ابھی تک سبھی کو مبت میں راسن کارڈ راسن دینے کا وعدہ کیا راسن دے بھی رہی ہے لیکن اچانک یہ آرٹیکل اچانک یہ نردیس انہوں نے سنا دیا اب اس سے کتنے لوگوں کو پرسانی ہونے والی ہے اس کو آپ سوائم بھی سو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ اور بھی چیزوں کو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو کہ گاؤں کے لیے بھی کچھ سوچνائے الگ سے نکالی گئی ہیں سہر کے لیے بھی کچھ سوچنائے الگ سے نکالی گئی ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو گرامینڈ چھیتر کے لیے کیا پتا جا گیا ہے کیا کیا چیزیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کہا گیا ہے گرامینڈ چھیتر ہے تو نمن پریوار میں سے آنے والے بھکتی کی پاترتہ کی سرتوں میں بچھا بھرتی اب دیکھ لیجئے یہاں سے کہ گرامینڈ چھیتر میں آنے والے کون کون سے لوگ ہوں گے راسن کارڈ کے لیے پاتر اب دیکھئے بچھا بھرتی یعنی بچھا مانگنے والے لوگوں کے پاس راسن کارڈ ہوگا آگے دیکھیں گھرے لو کام کاج کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس راسن کارڈ ہونا چاہیے آگے بتایا گیا ہے جوتے چپل کی مرمت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس راسن کارڈ رہنا چاہیے آگے بتایا گیا ہے جو فیری لگانے والے لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے جو کھومچے والے ہیں جو رکسہ چالک ہیں یا جو کشتھ روک سے پیڑت ہیں ایٹس سے پیلیتا ہے یا اناتھ ماتا پتہ بہین بچے ہیں ٹھیک ہے یا سوچھکار ہیں یعنی کہ جو سفائی کرمی ہوتے ہیں یا دینک بیتن بھوگی مجدور ہیں جیسے کہ کلی ہو گیا پلے دار ہو گیا یا بھومی ہین مجدور ٹھیک ہے یہ سب پریوار جو ہیں وہ گریبی ریکھا کے نیچے سامل کیے جانے والے ہیں باقی سبھی لوگوں کو اپنا نام راسن کارٹ سے کٹا لینا آوشک ہو گیا ہے اب اس کے لیے آپ دھیان دے سکتے ہیں کہ ان راسن کار دھارکوں کے لیے کتنی بڑی سمسیہیں آنے والی ہیں ابھی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی گلہ آپ کو مل جاتا تھا جو بھی اناج آپ کو مل جاتا تھا اس سے کافی جیادہ آوشکتاؤں کی چیزیں پورتی ہو جاتی تھی آپ کو سبجی وغیرہ ہی دکان سے لانا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پہ یہ سمسیہ اتنی بڑی جٹل ہو گئی ہے کہ راسن کار کر جانے سے کتنی بڑی سمسیہ آپ پر آنے والی ہے اس کو آپ آسانی سے گیس کر سکتے ہیں تو دوستوں یہی جان کر یہ آپ کو دینی تھی ایدی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی پل پل کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے بہت بہت دھنیوات